اگر دنیا میں سب سے وفادار جانور کی بات کی جائے تو ان میں سب سے پہلا نام کتوں کا ہی آتا ہے کتوں کی ساڑھے تین سو سے زیادہ نسلے پائی جاتی ہیں جن میں آپ کو چیتے کی رفتار انسانوں سے سمجھ اور وفاداری دیکھنے کو مل جائے گی لیکن کئی نسلے بہت ہی خطرناک بھی ہوتی ہیں اتنی خطرناک کی پل بھر میں کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں چاہے وہ ان کا مالک ہی کیوں نہ ہو ان کتوں کی مانگ اتنی زیادہ ہے کہ آرمی سے لے کر بڑی بڑی شرکشہ ایجنسیا بھی اپرادی کو پکڑنے میں ان کی مدد لیتی ہے ہم آج آپ کو دنیا پر کے ایسی خطرناک اور طاقتر ڈوگ بیٹس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو اتنے خطرناک ہیں کہ ان میں سے کئی کتوں کو پان لے پر تو کئی دیشوں میں بین بھی لگا چکے ہیں نئے ویورز جلدی سے سبسکرائب تو کر لو اور بگل والی گھنٹی دبا کر اول پر کلک کر دینا نمبر چار کانگل یہ شکتی شالی پر جاتی ٹرکی میں ستیت کانگل شہر سے اتپن ہوئی ہے شروع میں کانگلز کا کام مویشوں کے جھنکی رکشہ کرنا تھا یہ اپنے مالک کیا دیش کے بنا بھی خطرہ محسوس کرتے ہی حملہ کر دیتے ہیں گسپیٹی اوے بیڑیے جیسے جانور ان کے رہتے مویشوں سے دور ہی رہتے ہیں لیکن بیڑیوں کے جن سے اس کی رکشہ کرنے کے لیے ان کو نکیلے پٹے گلے میں پہنائے جاتے ہیں تاکہ ان کے گلے پر کوئی پکڑا بنا سکے ان کے شریر پر بالوں کی دو پرت ہوتی ہے کانگلائی پر جاتی کے کتے بہتی لویل بہادر حمدی اور بچوں کے ساتھ کافی گھل مل جانے والے ہوتے ہیں حالانکہ بچوں کے ساتھ کھیلنے سے پہلے انہیں بچپن سے ہی اچھی ٹریننگ دینا بہتی جروری ہے ان کا استعمال گھروں میں بھی کیا جاتا ہے لیکن ان کو پانلنے کا مطلب ہے آپ کے پاس ان کے کھیلنے اور دوڑنے کے لیے کافی بڑا اور مجبود باؤنڈری وال ایریا ہونا چاہیے ان کا وجن پچاس سے ستر کلو اور عمر بارہ سے پندرہ سال تک ہو سکتی ہے ڈوکس میں سب سے زیادہ کارٹنے کی شمطہ چار سو تاریس پی ایس آئی انہی کی ہوتی ہے یعنی کی شیر کی چھے سو پچاس پی ایس آئی سے بھی جادہ چیتے سے ڈیڑ گنی اور بیڑے سے دو گنی یعنی کی یعنی کی کانگل کی تلنا میں شیر کے جبڑے میں فسنا جادہ سیف ہے لیکن اکرام کرویے کی بات کرے تو یہ آرجنٹینوں اور پٹپل سے جادہ سیف ہے یکرین اور بیلاروس میں کچھ لوگ کے دائرے میں یہ بین ہیں سواغت آپ سبھی کا ہمارے چینل سکوپ آف دا ڈے میں دوستوں آج ہم پھر سے آپ کے لئے ایک انفورمیٹیو اور انٹریسٹنگ ویڈیو لے کر آئے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل سکوپ آف دا ڈے کو جرور سسکرائب کیجئے گا پریسا کنیریو یہ مکھے روپ سے ایک سپینش ڈوگ بریڈ ہے اور اس کا وجن ساٹھ کلو کے قریب ہوتا ہے بتا دیں کہ اس پراجاتی کے کتوں کو اٹھارویں صدی کے یود کے دوران شکار اور حملے کی ٹریننگ پر دان کی جاتی تھی اور یہ جان لیوا کتے ہوتے ہیں یہ اتنے خوفناک اور شکتی حالی ہیں کہ ان کے چنگل سے بچنا بہت ہی مشکل ہے پریسا کنیریو کو آکرمک اور خطرنا کتے کے روپ میں پتشتہ پرابت ہے کچھ ہائی پروفائل حملوں کے قارن اس نے ایک ایک اکھیاتی پرابت کی ہے جنہیں پہلے کتے پالنے کا تجربہ نہیں ہے ایسے اونرز کو ان سے دور رہنے کے لیے سلا دی جاتی ہے آسٹریلیا، نیوزیلینڈ، ملیشیا، رومانیا، سنگاپور اور یکرین جیسے دیشوں نے اس پر بین لگا رکھا ہے 1982 اور 2000 تک ہوئے حملے اور جان لیوا حملوں کی گھٹناوں میں چوتھے نمبر پر آتا ہے لیکن جو پہلی نسل ہے پٹبول روڈ وائلر اور جرمن شیفرڈ وہ بہتی زیادہ پالی جاتی ہے اس لیے آکڑے اور بھی بھی بھیانک ہیں اکیلے امریکہ میں ہی یہ 18 سے زیادہ جانے لے چکا ہے سب سے پرسید پریسا کینرے حملے کے معاملوں میں 2001 میں ڈینیل ویپل کی دکھت موت کا قارن بنا جس کے چلتے اس کے مالک کو پندرہ سال کی قید ہوئی کوشینو چار کا جہتر کوشین برفیلے علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور یہ کافی مجبوط ہوتے ہیں اس پرکار کی پرجاتی کے کتوں کا جدہ تر استعمال پہاڑی علاقوں میں نگرانی رکھنے اور چوکیدار کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یہ کافی بہادور ہوتے ہیں اور ان کتوں کا اپیوگ بیڑوں کو جنگلی جانور سے بچانے کے لیے کیا جاتا ہے ان کتوں کا صحیح طریقے سے ٹریننگ دینے کی ضرورت پڑتی ہے ارنی تھا اس کتے کو گھلنے ملنے میں دکھت آ سکتی ہے بچے والا کو انہیں پالنے کی سلاح نہیں دی جاتی ان کتوں کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے یہ کسی بھی موسم میں اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں ان کتوں کو آؤٹڈور ایکٹیویٹیز اور ایکسرسائز کرنا پسند ہے نہ کی گھر کے اندر رہنا تھکاوٹ کا کوئی لکشن دکھائے بینا یہ پندرہ کلومیٹر تک جا سکتے ہیں اس جاتی کے کتوں کی سونگنے کی شمطہ بہت ہی تیج ہوتی ہے ان کی اوسطہ نومر 10 سے 12 سال اور وجن 100 کلو ہو سکتا ہے ان کتوں کے اندر کاٹنے کی شمطہ بہت زیادہ ہوتی ہے ان کتوں میں 515 سے 700 PSI تک کٹنے کی شمطہ ہوتی ہے صرف تیبتن مستف ہی اس کو ٹکل دے سکتا ہے باقی چاہے پیٹبول ہو یا روڈ ویلر اس کے آگے کوئی بھی نہیں ٹکتے تیبتن مستف تیبت، چین، مونگولیا، بھارت اور نیپال کی کھانا ودوش سنسکیتیوں کے ساتھ اتپن ہوئے اس بریڈ کا اپیوک تیبتن بھیڑیوں، تیندووں، بھالوں اور بھاگوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرتے تھے اس ڈوگ کو دنیا میں سب سے مجبوط اتیادی خطرناک اور کروڑ ڈوگ مانا جاتا ہے ان کا شریر کافی بڑا تگڑا اور مجبوط ہوتا ہے اور ان کا شریر خوبصورت کالے اور بھرے رنگے بالوں سے گھیرا ہوا ہوتا ہے تیبتن مستف کو اپنے شریر کو مجبوط بنایا رکھنے کے لیے ویعام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ان کی اوسطہ نومر 12 سے 15 سال اور وجن 50 سے 70 کلو ہو سکتا ہے ان کے کاٹنے کی شمطہ 556 پی ایس آئی ہوتی ہے ان کے شریر کو دیکھ کر ان کے خطرناک ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے کیونکہ یہ بالکل شیر کی طرح دیکھتے ہیں چین کے ایک شخص نے تیبتن مستف نسل کے کتے کو لگ بگ 13 کروڑ 60 لاکھ روپے میں خریدا تھا ویسا تو ان کتے کی قیمت لاکھوں میں ہی ہوتی ہے لیکن کچھ کتے کو سپیشل ٹریننگ کی وجہ سے ان کی قیمت کروڑوں تک پہنچ جاتی ہے دنیا کے سب سے مہنگے اس ڈوک کو چین میں سٹیٹس سیمبل مانا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں ان کی جاتر مانگ رہتی ہے نتیجتن کئی موتیں اس کے کارڑ ہو چکی ہیں اس لئے آپ کئی چینی شہروں میں اس پر بین لگا دیا گیا ہے یو ایسے کے میشیگن واشنگٹن اور ویسکونسیان سیت قریب 6 دیشوں میں اس پر بین ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی